اسلام علیکم ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ برمنگم ایشیای معروف علاقہ سپارک بروک کی مرکزی سڑک سٹیپ فوڈ روڈ پر واقعی پیغام اسلام مسجد پر شرپساند آناصر کا حملہ شرپساند نے سبت سویرے کھڑکیوں کے شیشے تھوڑ دیئے حملے میں مسجد کے نزدیک ہی ایک چرچ کی امارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا مذہبی منافرت یا اسلاموفوبیا کی وجہ سے نہ صرف ورسٹ میڈلینڈ پولیس بلکہ دیگر اداروں نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ایک شخص پہلے گولیل سے کھڑکیوں پر پتھر برساتا رہا پھر انٹھے پھینک کر ششے توڑنے میں کامیاب ہوا امام مسجد مولانا سجاد اور مقامی چرچ کی انتظامیاں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پولیس نے بھرپور تاؤن کیا پولیس درائے کے مطابق شخص ذہنی معذوری کا شکار ہے اس کے پیچھے کوئی گروپ یا کسی کی پلاننگ شابل نہیں سات پچکا سات منٹ پر میں مجھے یہاں ایک ساتھی ہیں ان کا فون گیا ہے کہ آپ کے کھڑکیاں توڑ دی گئی ہیں مسجد کی تو میں یہاں آیا پھر ہم نے دیکھا پھر ہم نے ویڈیو کیمرے زورہ چک کیے تو اس میں ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو پہلے گولیل استعمال کرتا ہے اور پھر اینٹوں کے ساتھ آ کر ان تینوں کھڑکیوں کو اس نے توڑا ہے اس حصنا میں ہم نے فون کر دیا تھا پولیس کو اور پولیس بھی آ گئی تھی اور پولیس کو شروع میں یہی شک تھا کہ یہ کوئی اسلاموفوبیا ٹائپ کا اٹیک ہو سکتا ہے مسجد پر اس لیے پولیس نے بہت اچھی توجہ دی ہے بہت سے دوسرے اداروں نے مجھے فون کیا ہے جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو بعد میں پولیس جب دوبارہ آئی تو پولیس نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ ہم انہیں اس بندے کو ارسٹ کر دیا ہے یہ اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی گروپ انوالب نہیں ہے اور لگتا ہے کہ وہ زہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے some bricks were thrown, windows have been smashed, some signs have been damaged and also our CCTV cameras have been damaged we think around the same time and I guess probably by the same person